اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو امید زمان میں رکھیں دوستو بہت زیادہ جو ڈپرائی تعلقات کے جو کینڈیٹس ہیں وہ فیس بک کے اوپر اس کے علاوہ یوٹیوب کامنٹس کے اندر اس کے علاوہ بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لئے اپ ڈیٹ کیا ہے چونکہ بہت زیادہ پریشان کینڈیٹس ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ڈپرائی تعلقات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپے پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اپ ڈیٹس یہاں پر ملتے رہیں چلی ہی شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر ہم نے آپ کے لئے پوسٹ یہاں پر لگائی ہے آپ یہاں پر جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ کا جو پروسس ہے وہ آپ کا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا جب سے آپ کا جو دو کیڈیٹس جو ہیں وہ یہاں پہ تھٹھا کے تھے شاید وہ جب آپ کے ڈپرائی تعلقات کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کے اندر فیل ہو گئے تو وہ چلے گئے تھے کہ تھرٹی تھری کے اوپر پاس کرنے کے حوالے سے تو وہ کیس وہاں پہ رکاب ہے حالانکہ آپ کا پروسس چل رہا تھا اور وہ سنوائی بھی اس کی چل رہی تھی تو اس کے بعد سماتے ہوئیں تو اس کے بعد جب آپ کو کہیں کہیں بھی آپ کو آفر لیٹر ملنا شروع ہو گئے تھے یا آفر لیٹر جن کو مل چکے ہیں یا آفر لیٹر ملنے والے تھے تو وہ جب کوٹ نے اس کیس چل رہا تھا اس کے اوپر اسٹے لگایا تو وہ پروسس وہاں پہ رک گیا تو کیس یہی ہے کہ آپ کے جو کیڈیڈیٹس ہیں وہ انہوں نے کیس کر دیا تھا اس کے بعد سے آپ کے ڈپرائی تعلقات کے اوپر کیس ہے تو ہم نے یہاں پہ پانچ چھ مہینوں سے جب سے یہ کیس شروع ہا تھا اور سب سے پہلے ہی ہم نے آپ کو اپ ڈیڈیٹ یہی کیا تھا کہ آپ کے ڈپرائی تعلقات کا ویٹنگ کا کیس الگ ہے ڈپرائی تعلقات کیس جو ہے وہ آپ کا الگ ہے تو ہم آپ کو پل پل بتا رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ سوالات کر رہے تھے کہ پابندی جو ہے وہ ویٹنگ والا ہی ختم ہوگی تو ہماری ہوگی تو ہم نے کلیر لی آپ کو پانچ چھ مہینوں سے بتا دیا تھا کہ ڈپرائی تعلقات والا کیس الگ ہے اور ویٹنگ والا کیس الگ ہے تو بہرحال یہاں پہ جو بات یہ ہے کہ ڈپرائی تعلقات سے کنگیٹس ہیں میرٹ کے اوپر آئے ہیں چاریس کے نمبر کے اوپر آئے ہیں تو یہ بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اب ڈیس بھی پاس کر چکے ہیں لیکن ان کیس کی وجہ سے بیچارے سفر کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فیس بک کے اوپر آپ کے لئے یہاں پہ پوسٹ نے لگائی ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ پوسیبیڈی تو ہو سکتی ہے کیونکہ میرٹ کے اوپر آنے والے ہیں ان کو زیادہ پریشان نہ کیا جائے تو یہ آپ کا جو کیس چل رہا ہے یہ کیس تو آپ کا چلتا رہے بھلے لیکن یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیج ختم کرنا چاہیے یعنی اجازت دے دی جائے پروسٹ چلتا رہے لیکن کیس جو ہے وہ بھلے چلتا رہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہاں کیس ہی کوٹ ختم کر سکتی ہے اب یہ حکومت کے انڈر تو چیزیں نہیں ہیں حکومت کے افتیار میں تو نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا لیکن حکومت یہ کر سکتی ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کیس کی پیر بھی کرے سٹرونگ دلائل کے ساتھ آئے اور اچھے وکیل کو ایڈکویٹ جنرل کو بھیجے تاکہ وہ عدالت کو سیٹسفائی کر سکے عدالت کو قائل کر سکے کہ ہاں واقعی میں نقصان ہو رہا ہے تو عدالت جو ہے وہ اسٹے ختم کر سکے باقی کیس جو ہے وہ چلتا رہے یا جو کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے کیس کیا ہے وہ ہی اپنے جو ہے کیس واپس میں اب کوٹ کا فیصلہ ہوگا کوٹ کے اوپر ہے کہ کوٹ ختم کریں یا نہ کریں لیکن ہم امید کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں آپ کے لئے تو لیکن یہاں پہ آپ بھی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور یہ آواز اٹھائیں پوسٹ وغیرہ یہاں پہ فیس بک کے اوپر اپنی سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ وغیرہ ٹویٹر کے اوپر منسٹرز کو ٹریک کریں اور یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر گروپس کے اوپر اپنے چلائیں تو ان سے فرق پڑتا ہے